امامہ باندھنے کے کیا کیا فضیلت ہے نماز وغیرہ میں غالباً ان کے لئے تو سوال نہیں ہے لیکن یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے لئے انہوں نے شاید سوال پوچھا کیونکہ عورت کو امامہ باندھنا تو یہ جائز نہیں ہے تو امامہ شریف باندھنا یہ حضور علیہ السلام کی ایک سنت کریمہ بھی ہے لہٰذا یہ کہ نماز اور بغیر نماز دونوں صورتوں میں امامہ شریف جس سے ممکن ہے اس پر قادر اوکسر باندھے رکھنا چاہیے اس کے بارے میں یعنی اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیث کریمہ بھی ہیں جس کے بارے میں آپ مکتب دل مدینہ کی کتاب امامہ کے فضائل غالباً نام سے شائع ہو چکے آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ ل دیں گے تو اس کے انداز ساری فضائل وغیرہ آپ کو مل دیں گے کچھ مختصر باتیں میں امامہ کے تعلق سے بیان کر دیتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امامہ جو ہیں وہ فرشتوں کے تاج ہیں یعنی امامہ شریف کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں اسی طرح اہل عرب کے تاج اور مسلمانوں کے تاج بھی امامہ شریف کو فرمایا اور جمعہ کے تعلق سے بھی روایت ہے کہ امامہ شریف میں ایک جمعہ جو ہے وہ ستر جمعہ کے برابر ہے اور اسی طرح دو رکعات امامہ کے ساتھ بغیر امامہ ستر رکعات کے جو ہے وہ برابر ہے اور ایک حدیث پاپ کے اندر یہ بھی روایت ہے کہ امامہ باندھ کر دو رکعہ دس ہزار نیکیوں کے برابر ہیں لہذا امام شریف کی اتنی فضیلتیں بھی ہیں اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ امامہ باندھو اللہ تعالیٰ تمہارا حلم جو ہے وہ امامہ باندھنے کی وجہ سے بڑھائے گا اور امامہ کو اہلِ عرب کی عزت بھی بتایا گیا کہ یہ امامہ جو ہے وہ مسلمانوں کا وقار اور عزت ہے لہذا جب تم اپنا امامہ اتار دوگے اس وقت تم جو ہے پریشانیوں میں یا پھر یہ کہ عزت میں کمی یا اس طریقے کے معاملے میں جو ہے وہ متعلق ہو جاؤ گے اور ایک حدیث پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ امامہ باندھو کے شیعتین جو ہے وہ امامہ نہیں باندھتے یعنی کہ شیطان کو امامہ پسند نہیں ہے وہ نہیں پہنتے لہذا تم پہنو تو اس لئے حضور علیہ السلام کا امامہ باندھنا امامہ باندھ کر ہی نماز وغیرہ پڑھانا یہ ساری فضیلتیں جو ہیں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں اور امامہ باندھنے سے یہ کہ جیسے بندہ ایک امامہ کو بل جب لپیٹتا ہے تو اس کی ایک نیکی اس کو نام آعمال میں لکھی جاتی ہے اور پھر جب وہ امامہ کو کھولتا ہے دوبارہ باندھنے کے لیے یعنی وضو وغیرہ کے لیے دوسرے معاملات کے لیے تو ایسی صورت میں جب وہ ایک ایک پیچ کھولتا ہے تو اس کا ایک ایک گناہ جو ہے وہ مٹایا جاتا ہے تو یہ فضیلت بھی امامہ شریف باندھنے سے حاصل ہوتی ہے کہ اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ کم ہوتے ہیں اب رہائے کہ حضور علیہ السلام سے امامہ شریف کے جو رنگ ہیں وہ اس میں جو ہے علماء کی الگ الگ آ رہا ہیں یہ ایسے بلیک رنگ کا یعنی کالا اور سفید رنگ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اور دوسرے رنگ بھی پہننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اسی طریقے سے امامہ کو آپ جو ہے جو رنگ جائز ہے اس رنگ کا امامہ باندھا جا سکتا ہے اب یہ کہ امامہ کے رنگ کے علاوے اس میں لمبائی چڑھائی کتنی ہونی چاہیے تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدد صدیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی تفصیل کے اندر فرماتے ہیں کہ جو امامہ ہے اس کی جو لمبائی ہونی چاہیے وہ کم سے کم پانچ ہاتھ اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہاتھ کی ہونی چاہیے تو اس کے درمیان اگر کوئی شخص امامہ کی لمبائی کا کپڑا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ سنت کا سواب پائے گا اور ہاتھ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بیچ کی انگلی سے یعنی یہاں سے لے کر کم سے کم یہ کوہنی تک اس کو ایک ہاتھ شریعت میں شمار کیا جاتا ہے تو اس طرح سے پانچ ہاتھ اور سات ہاتھ اگر اس کو میٹر میں دیکھیں تو ساڑھے تین یا چار میٹر بھی اگر آپ کپڑا لیں گے تو وہ امامہ میں داخل ہو جائے گا تو اس کی لمبائی ہے چوڑائی امامہ کی کتنی ہونی چاہیے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے لیکن یہ کہ شیخ عبداللک مہدے سے دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی چوڑائی کم سے کم ایک ہاتھ کی ہو اور اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے یعنی سہتبار سے کہ بندے پر جتنا یعنی کم سے کم تنی چوڑائی ہو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چوڑائی ہو اور لمبائی اسی طرح اس کی پانچ ہاتھ سات ہاتھ یا بارہ ہاتھ تک ہی ہو جائے تو یہ کافی ہے تو رنگ وغیرہ جو جائز ہے اس کو بان سکتے ہیں لمبائی چوڑائی ہے اس کے باننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے آداب میں بھی وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر معاملات کے آداب اور سنت میں سے ہے کہ سیدھی جانب سے شروع کیا جائے لہٰذا اس کا پہلا پیج سیدھی جانب سے گھومائی آ جائے تو اسی طریقے سے اس کو باندھا جائے اس کے باندھنے کے آداب میں سے یہ چیز بھی ہے اور کعبے کی طرف چہرہ کر کے ہی امام شریف باندھا جائے اور کھڑے ہو کر ہی امام شریف باندھا جائے بیٹھ کر نہیں باندھنا چاہیے کہ حدیث پاکنس کی ممانعات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے امامہ بیٹھ کر باندھا یا شلوار کھڑے ہو کے پہنی تو ویسے مرضمہ مقتلع ہوگا کہ جس کا کوئی علاج نہیں تو اس لئے چاہیے کہ امامہ شریف ہمیشہ کھڑے ہو کے باندھے کعبے کی طرف چہرہ کر کے ہی امامہ شریف کو باندھنا چاہیے امامہ کا گمبد نمہ ہونا بھی سنت ہے یعنی وہ دیکھنے میں گمبد کی شیپ امامہ بھی دکھنی چاہیے اس طرح سے باندھے امامہ اکثر ٹوپی کے اوپر ہی ہو کہ بغیر ٹوپی کہ امامہ پہننا یہ سنت کی خلاف ہے تو امامہ کچھ باندھنے کی ترقیب اب اس کے اندر شملے کے بارے میں جو مختصر سی باتیں ہوئی ہے کہ شملہ یعنی امامہ شریف کے اندر پیچھے سے اس طریقے کا کنارے کو چھوڑ دینا اس کو شملہ بولتے ہیں تو یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور دو بھی ہو سکتے ہیں اور اس کو رکھنا کس جگہ ہے تو اس کو دونوں شانوں کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی مختلف حدیثیں ہیں دونوں شانوں کے بیچ میں آگے بھی رکھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں اور آگے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے رکھنا بھی ثابت ہے بلکہ اس طرح سے یعنی چہرے کو چھپا کر یعنی نیچے سے نکال کے اور یہاں پر گرس لینا بھی اس کے اندر ہلگا لینا بھی یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے اور اکثر اہل ارب اس طرح باندھا بھی کرتے تھے کہ امام کا ایک شملے کو نیچے سے لاکے اور اس طرح سے امام کے اندر لگا لیا کرتے تھے اور شملے اگر دو سکتا ہے اس کی لمبائی چوڑائی یعنی چوڑائی تو وہ ہی رہے گی جو امام شریف کے چوڑائی ہے اس کی لمبائی کم سے کم جو ہے وہ چار انگل ہونی چاہیے یعنی اس طرح سے چار انگل اتنی کم سے کم چوڑائی ہونی چاہیے اور ورنہ یہ کہ ایک بالش تو ہو اور آدھی پوشت تک یعنی کم سے کم آدھی کمر تک ہو اتنا شملہ ہونا چاہیے اور اگر شملے ایک ہو تو اس کو پیچھے کی جانب رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے یہ آگے کی طرف رکھیں دائیں طرف بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر یہ شملے دو ہوں کیونکہ دو شملے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو اس میں دو ہونے کی صورت میں ایک آگے رکھ سکتے ہیں ایک پیچھے رکھ سکتے ہیں اسی طرح عالی حضرت امام ایلہ سنت بھی کبھی دو شملے امام کے اندر دو شملے نکالتے تھے اور ایک آگے رکھتے تھے اور ایک پیچھے رکھتے تھے وہ اسی حدیث پاک کے تحت کہ حضور علیہ السلام سے بھی اس طرح رکھنا ثابت ہے اب یہ کہ دائیں طرف بھی کاندھے پہ ڈال سکتے ہیں اور بائیں طرف بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کہ حضور علیہ السلام سے اکثر کام سیدھی طرف سے ثابت ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سیدھی طرف رکھنا چاہیے مگر یہ کہ صوفیہ اور صادت اکرام اکثر اس کو الٹی طرف رکھا کرتے تھے یعنی یہ اس وقت کے رواز میں ان کے لئے ہی معروف تھا کہ وہ شملے کو الٹی طرف رکھتے تھے کیونکہ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے امامہ باندھنے کے بعد شملے کو بائیں طرف جو ہے وہ کر دیا تھا یعنی شملہ بائیں طرف رکھا امامہ شریف ان کو باندھنے کے بعد یہ بائیں طرف رکھنا ان کے لئے وہ جائز ہونے کے لئے تھا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شملے کو دائیں طرف رکھنا بائیں طرف رکھنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ بہت سارے کام کہ جو حضور علیہ السلام سے کرنا کچھ اور اور کہنا کچھ اور ثابت ہوتا ہے تو وہ اس کا جائز ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کام کی ترگیب دیتے ہیں اور پھر اس کے اپوزٹ کوئی کام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ امت دوسرے کام کو نہ جائز نہ سمجھے اس کو بھی جائز سمجھے اور بہتر پر عمل کرے بہتر وہ کہ جو کر کے دکھایا گیا ہو یا پھر کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو اس کے لیند کے بارے میں یعنی شملے وغیرے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آدھی پیٹ تک ہو اور زیادہ اس میں نہ ہو لمبائی اتنی نہ ہو شملے کی کہ بیٹھتے وقت جو ہے وہ دبے یہ کپڑے کا پھر اسراف بھی ہے تو ان باتوں کا جو ہے امام شریف کے اندر خیال رکھے تو یہ کچھ مقتصر سی باتیں تھیں پتھر دے اثر لالے پرنوار پرنوار بنایا